نعمتیں جب کسی کو ملتی ہیں تو نعمت پر شکر واجب ہوا اور نعمت پر شکر کرنے سے وہ نعمت اضافہ ہوتی ہے مال پہ شکر ادا کیا مال تجارت بڑھتا چلا گیا زیراعت ہے شکر ادا کیا زیراعت بڑھتی چلی گئی اور پھر وہ دنیا میں مشغول ہوتا رہا لیکن کسی پہ بلا نازل ہوئی کسی پہ امتحان آ گیا جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم ان کو آزمائیں گے جانوں سے مال سے زیراعت سے نقصان کے مال کے نقصان سے جانوں کے نقصان سے تو یہ خروت کی علامت ہے بعد میں فرمایا ان اللہ معصابر اور معیت اللہ کا ساتھ ہونا یہ صاحب بلا کے لئے ہے صاحب نعمت کے لئے نہیں یہی بات ہوتی ہے بلائرہ کے معنی آن مشاہدہ بلائرہ کا یہ معنی ہے یہ سائن ہے بلائرہ معنی آن مشاہدہ کی علامت ہے معنی علامت کے معنی ہے یا مشاہدت ہے یہ اور بیدارش انس تعلق بدان بہر صفت کے باشد غنیمت بود بیدارے انس کا لفظ لکھے ہیں میں اس کی سٹڈی نہیں کیا اس لفظ کی یا اللہ بیدارش انس اس کے بیدار کی محبت تعلق بدان بہر صفت کے باشد غنیمت بود اور جو سے یہاں دیکھتے ہیں کیا کیا ہے انہوں نے یہ بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے سمجھانے میں بڑی دشواری یہ لفظ کی جو ہے دوسرے ٹیکسٹ میں دوسرے کتابوں میں کیا ہے اس ورڈ پہ میں جا نہیں سکا میری نظر سے گزر گیا ہے اس کو ٹک کر کے رکھتا ہوں پھر اگلے دش میں کیا کوئی دوسرے نسخے میں کوئی دوسرے لفظ ہم دیکھیں گے بہرحال جنید گویر رحمت اللہ یا معاشر الفقراء اے فقیرو انکم انما تعارفون باللہ و تکرمون للہ و انظروا کیفا تکونونا معاللہ اے شما کے درویش ہونی اے لوگو جو تم درویش ہو شمارہ بخداون شنوسان تمہیں لوگ اللہ والا سمجھ کے پہچانتے ہیں از براہ و کرامت کنن اور اسی وجہ سے تمہاری عزت کرتے ہیں بن گرید دیکھو اور کرو تا اندر خلا بھائیوئی چگون باشید دیکھو کہ تم تنہائے میں اللہ کے ساتھ کیسے رہتے ہو جیسا کہ لوگ تم کو درویش سمجھ رہے ہیں ظاہر میں ویسا ہی اندر تمہاری کیا قیفیت ہے یہ لفظ کو ٹک کرتا ہوں میں یہ دوسری ٹکسٹ میں کیسا آیا ہے میں اس کو ٹک کرتا ہوں میں نہیں اس پہ غور کر آئے اس لفظ پہ چون چون خلق مر شمارہ چونکہ خلق مخلوق خاص طور پر آپ کو درویش پکارتی ہے آپ لوگ درویش خانا لوگ درویش پکارتے ہیں حق شمارہ بے گزارن اور درویشوں کی جیسی عزت کرنا ہے ویسا لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں شما حق تریخت درویشی چگونی خواہد گزار اور تم درویشی کی تریخت کا درویشی کا تریخت کا جو حق ہے تم کس طرح ادا کرتے ہو اگر خلق شمارہ بے نام دیگر خانا اگر مخلوق تم کو دوسرے نام سے پکارے بجائے درویش کے کوئی اور نام پکارے بخلاف دعوی شما تمہاری درویشی کا جو دعوی ہے تمہاری مشیخت کا جو دعوی ہے تمہاری رہبری کا جو دعوی ہے تم جو لباس پہنتے ہو اس سے تم جو ظاہر کرو اس کے خلاف اگر کوئی دوسرے نام سے پکار دیں کیا وہ تم کو پسند آئے گا تم درویشی کے لباس پہنتے ہو اگر تمہارے کو ایسے کوئی دوسرے لفظ سے پکار دیں تو کیا تم کو یہ پسند آئے گا شمانیز انصاف دعوی خود نینہ دہی اور تم خود اس کو انصاف سے یہاں پہ انصاف اس کو جو جسٹیفائی کرنے کے معنی میں چھے تم اس کا انصاف نہیں کر سکو گئے کہ بعض پسترین مردموں نے آنا ہے اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ پسترین پست نیچہ ترین نچلا ترین سفلی نیچے گرا ہوا سب سے نیچے گرا ہوا لوگوں میں سب سے نیچے گرا ہوا وہ ہے خلق ازام او دانان وہ ہے جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور وہ نہیں ہیں تو سب سے کم تر درجہ کا آدمی ہے لوگ عالم سمجھ رہے ہیں عالم نہیں ہے مشاق سمجھ رہے ہیں مشاق نہیں ہے طبیب سمجھ رہے ہیں طبیب نہیں ہے وکیل سمجھ رہے ہیں وکیل نہیں ہے جو کچھ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے حاکم سمجھ رہے ہیں حاکم نہیں ہے لوٹے رہا ہے کسان سمجھ رہے ہیں کسان نہیں ہے دھوکہ باز ہے تاجر سمجھ رہے ہیں تاجر نہیں ہے دھوکہ دیتا ہے طول میں فرق کرتا ہے سب سے پسترین سب سے کم ترین سب سے صفلی سب سے نیچ آدمی ہے وہ پسترین مردموں بہترین بات تو یہ ہے کہ خلقش ازان او دانن پس بہترین بات یہ ہے کہ مخلوق اس کو وہ جانے کہ او ازان او باشد کہ لوگ اسے وہ جانے جو وہ ہے جو ظاہر میں کچھ اور باتین میں کچھ اور نہ ہو خرابی نہ ہو ایڈورس نہ ہو عزیز ترین آن اس کے خلق او را ازان او دانن ازان او بود اور بہترین بات تو یہ ہے قریب ترین لاکی و ایسا وہ بندہ ہے کہ جو مخلوق جس کو جو سمجھتی اور وہ وہی ہو مثلان کہ خلقش ازان حق دانن و ازان او اور مخلوق ازان حق دانن و او ازان او مخلوق اس کو حق کے ساتھ سمجھتی ہے اور وہ بھی حق کے ساتھ ہو اگر ایسا نہ ہوا تو وہ سب سے برا ہے چون مردی بوت اس آدمی کی طرح ہوتا ہے کہ وہی دعوی طبیبی کنات کہ وہ طبیبی کا دعویٰ کرتا ہے وہ فیزیشن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہ بات میرے آگے پوائنٹ حضرت خود بیان کر رہے ہیں وہ ایک بات آگے کہ وہ طبیبی کا دعویٰ کرتا ہے بیمان رات دارو کنات کیوں بیماروں کی علاج کرتا ہے دعویٰ کرتا ہے دارو درمن کرتا ہے چون خود بیمار شبت طبیب دیگری باردش اس کے لئے دوسرا طبیب چاہیے کہ دارو ایو بجانت کہ اس کی دعویٰ وہ کرے و مثلا ان کے خلقش ازان حق دانت اور اس کی مثل یہ ہے کہ مخلوق اس کو حق جانے ویجاز ازان حق بہت اور وہ حق والوں میں سے وہ اس کی دعویٰ اس کی اس کے معنی لیچون مردی بہت وہ اس آدمی کی طرح ہے کہ دعویٰ طبیبی کنات جو طبیبی کا دعویٰ کرتا ہے بیمان رات دارو کنات بیماروں کو بیماروں کی بھی دعویٰ کرتا ہے وہ اما لیکن خود چون بیمار شود خود جب بیمار ہو جائے طبیب بیگر نہ باشاد اس کے لئے دوسرے طبیب کی ضرورت نہیں ہے دعویٰ خود میز بدانت اپنی دعویٰ آپ کو جانتا ہے و مثلا ان کے خلقشنا ازان حق دانت وہ ازان حق بہت اور اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ مخلوق اس کو حق سے متعلق سمجھتیا اور وہ حق سے متعلق ہیں چون مردی بوت طبیب و خلق را بدان علم نا و او از مجھولی خلق فارق خود را بے غذا موافق شربتہ مفرر و حواہ موتا دلنے کمی دارت و ان میں بیمار نہ کردت اور وہ آدمی ایک ایسا ہوتا ہے جو مخلوق کے ساتھ اس کی مجھولی کو ایسی بات سنجاتے ہیں کہ وہ موافق غذا کھاتا ہے اور موافق مفرر شربت اور موتدل ہوا میں اپنی زندگی گزارتا ہے تاکہ وہ بیمار نہ ہو جائے یہاں رٹ کر میں سمجھانا چاہوں گا اس بات کو کہ جیسا کہ ہمارے پاس ہندوستان میں تین موسم ہوتے ہیں گرما سرما بارش باہر باہر اور خزان دو ڈیوائیڈ ہوتے ہیں چار موسم فور سیزنز کہلاتے ہیں تو یہاں پر اس شخص کی مثال دے رہے ہیں کہ جو موسم کے لحاظ سے تبدیلی ہے موسم کے لحاظ سے غذا کی تبدیلی کرتا ہے موتدل ہوا میں رہتا ہے اگر ہوا سخت ہو جائے تو اس کے لحاظ سے غذا اور لباس وغیرہ تبدیل کرتا ہے